موسیقی پرس کرے تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والے نیویڈو کے اپ ڈیٹو ہے وہ مل سکے تو یہاں پہ میں نے لکا ہوا ہے کہ کرسٹلائن سالیڈز اور دو سالیڈ ان وچ پارٹیکل پارٹیکل کا مطلب یہاں پہ کیا ہے آئنز ہے ایٹمز ہے یا مالکیل ہے یعنی اس میں جو آئنز ہوتے ہیں یا مالکیل ہوتے ہیں یا ایٹمز ہوتے ہیں جو بھی ہوں گے وہ آرینج ہوں گے کس چیز میں تری ڈائیمنشن پیٹرن میں کس چیز میں تری ڈائیمنشن پیٹرن میں اب ہمارے پاس جو سوڈیم کلورائیڈ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کرسٹلائن سالیڈ ہے بک میں دیا ہوا ہے کہ سوڈیم کلورائیڈ ہمارے پاس کیا ہے کرسٹلائن سالیڈ ہے اور سوڈیم کلورائیڈ میں جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے آئنز ہے کیا ہے آئنز ہے یہاں پہ میں اس کی جو کیوبک سٹرکچر ہے اس کو میں تھوڑا وہ ڈراغ کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سوڈیم کلورائٹ کا ایک یونٹ ہے کیوبیک یونٹ ہے کیا ہے کیوبیک یونٹ ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر بھی جو ہے آئین ہوتا ہے یہاں پر بھی آئین ہوگا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے آئین ہے کیا ہے آئین تو کرسٹلائن سالیڈ میں میرا مطلب یہ ہے یا تو آئین ہوگا آئینوں سے بنا ہوگا یا ایٹموں سے بنا ہوگا یا مالکیلوں سے بنا ہوگا لیکن اس کی جو اریجمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی تری ڈائیمنشن ہوگی کیا ہوگی تری ڈائیمنشن اب یہاں پہ تری ڈائیمنشن ہمارے پاس کیا ہے تری ڈائیمنشن ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو ایکس ایکسز وائی ایکسز اور زیڈ ایکسز میں ہو کس چیز میں ایکس ایکسز وائی ایکسز اور زیڈ ایکسز تو یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کرے اس طرح structure ہے اس طرح بھی آیا ہوا ہے اس طرح بھی آیا ہوا ہے اس طرح بھی آیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے three dimension structure ہے کیا ہے three dimension structure ہے اس کے علاوہ ہم نے amorphous solid جو ہے اس کے اوپر بات کی دی اس میں ہم نے پڑھ تھا کہ جو particle ہوتے ہیں وہ three dimension میں arrange نہیں ہوتے کیا نہیں ہوتے three dimension میں arrange نہیں ہوتے فرض کرے ہمارے پاس کوئی بھی سالڈ ہے لیکن ہے کون سا سالڈ امارفز سالڈ ہے تو اس میں اس طرح بے ترتیب پارٹیکل پڑے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس طرح اس کی خاص ترتیب نہیں ہوتی تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کون سا سالڈ ہے امارفز سالڈ ہے اور یہاں پہ جو آپ کے آپ لوگوں کو پارٹیکل نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے کرسٹلائن سالڈ ہے کیا ہے کرسٹلائن سالڈ ہے اس کی علاوہ یہاں پہ کرسٹلائن سالڈ جو ہوگا اس یہاں پہ بک میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی definite face ہوتی ہے کیا ہوتی ہے definite face ہوتی ہے اب face ہمارے پاس کیا ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک face ہے اس کی علاوہ یہ بھی ہمارے پاس ایک face ہے اس کی علاوہ یہ نیچے جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک face ہے اس کی علاوہ یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک face ہے اس کے علاوہ یہاں یہ بھی ہمارے پاس ایک فیس ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک فیس ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو کرسٹلائن سالیڈ ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیٹ فیس ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ڈیفینیٹ فیس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات لکھی ہوئے ہے کہ ہر فیس کی ایک ڈیفینیٹ اینگل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ڈیفینیٹ اینگل ہوتی ہے تو یہاں پہ definite angle بھی ہے کیا ہے definite angle بھی ہے ادھر بھی ہے اس کی علاوہ ادھر بھی ہے تو مطلب ہے کہ جتنی بھی face ہے اس کی ایک خاص angle ہوتی ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ اور کریں ادھر بھی angle ہے اس کی علاوہ ادھر بھی ہے اس کی علاوہ ادھر بھی ہے اس کی علاوہ یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو ہر face کی ایک خاص angle ہوتی ہے کیا ہوتی ہے angle ہوتی ہے تو یہ ہے ہمارے پاس کیا کرسٹلائن سالڈ اس کی علاوہ جو دوسری بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم کرسٹلائن سالڈ جو ہے اس کو توڑے توڑ دینا چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو توڑے ضرب لگائیں یہاں پر یا کوئی فورس لگائے تو کیا ہوگا یہ اسی طرح بے ترتیب نہیں ٹوٹے گا کہ اسی طرح ٹوٹ جائے اسی طرح یہ نہیں ٹوٹا یہ ایک خاص لیئر کے ساتھ ٹوٹے گا کیا کرے گا ایک خاص لیئر کے ساتھ ٹوٹے گا مطلب یہ یہاں پہ ہم نے ضرب لگائی یا یہاں پہ ہمیں فورس لگایا تو یہ اسی طرح ٹوٹے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پر بھی اسی طرح ٹوٹ جائے گا بترتیب اسی طرح نہیں ٹوٹے گا اس کی علاوہ اگر اسی طرح ٹوٹ جائے اور یہاں پہ یہ پارٹیکل جو ہے سیم پارٹیکل آمنے سامنے آ جائے جس طرح یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا یہاں پہ یہ سیم پارٹیکل ہے سیم پارٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ فرس کرے یہ یلو جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے سوڈیم ہے کیونکہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں سوڈیم کلورائٹ کی اور یہاں پہ یہ بلیو جو ہے یا نیلہ جو ہے یہ ہمارے پاس کلورین ہے تو کلورین کے اوپر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے اور یہاں پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر different چارج آ جائے اس طرح یہ آپ لوگ نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں attryk کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں یہاں پہ same charge آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ کیا کرے گا یہ ایک دوسرے کو repel کرے گا تو یہ part جو ہے یہ completely اس سے alگ ہو جائے گا کیا ہوگا الگ ہو جائے گا اگر آپ لوگ کو یاد ہو امورفس سالڈ جو تھی پرس کریں گلاس جو ہے گلاس ہمارے پاس کیا ہے امورفس سالڈ ہے تو گلاس کو جب آپ توڑیں گے تو یہ اسی طرح ایک ترتیب کے ساتھ نہیں ٹوڑتا کہ یہاں سے ٹوڑ گیا یہ اسہ اوپر ہے یہ بالترتیب ٹوٹے گا کچھ پارٹیکل یا کچھ ٹکڑے اتنے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے کچھ اتنے بڑے ہوں گے کچھ بلکل چھوٹے ہوں گے تو امورفس سالڈ جو ہے اس کی جو ٹوٹنا ہے وہ بے ترتیب ہے اور یہاں پہ جو کرسٹلائن سالڈ ہے اس کو جب آپ توڑیں گے تو ایک ترتیب سے یہ ٹوٹے گا بے ترتیب نہیں ٹوٹے گا اس کے علاوہ یہاں پہ جو ترڈ ون بات لکھی ہوئے ہیں کہ اس کی شارپ ملٹنگ پائنٹ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے شارپ ملٹنگ پائنٹ ہوتی ہے اب شارپ ملٹنگ پائنٹ ہمارے پاس کیا ہے شارپ ملٹنگ پائنٹ ہمارے پاس وہ ملٹنگ پائنٹ ہوتی ہے کہ ایک خاص ملٹنگ پائنٹ مگر اس سے آگے جائے یا نیچے جائے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے اگر نیچے وہ فرض کریں ہمارے پاس سوڈیم کلورائیڈ جو ہے ن اے سی ال اس کی جو ملٹنگ پائنٹ ہے وہ ہمارے پاس آٹھ سو ایک ڈگری سینٹیگریٹ یا ڈگری سیلسیس تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈگری سینٹیگریٹ یا ڈگری سیلسیس ہمارے پاس یونٹ ہے کس چیز کی ٹیمپریچر کی تو مطلب یہ ہے کہ ن اے سی ال جو ہے سوڈیم کلورائیڈ جو ہے وہ آٹھ سو ایک پہ جو ہے ملٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی شارپ ملٹنگ پائنٹ مطلب یہ ہے کہ اگر اسی نیچے ہو نیچے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ میلٹ نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا میلٹ نہیں ہوتا جو ہی آٹھ سو ایک پہ پہ پہنچ جائے گا تو یہ فوراً میلٹ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میلٹ ہو جائے گا اور ایک آہ امارفز سالٹ جو ہم ڈسکاس کر رہے تھے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی رینج میلٹنگ پائنٹ ہوتی کیا ہوتی ہے رینج میلٹنگ پائنٹ مطلب یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ گلاس جو ہے گلاس اس کی چودہ سو ڈگری سینٹی گریٹ سے ملٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور سولہ سو ڈگری سینٹی گریٹ پہ ہمارے پاس وہ کمپلیٹلی ملٹ ہو جاتا ہے گلاس تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ شار ملٹنگ پائنٹ ہے تو مطلب یہ ہے کہ کرسٹلائن سالٹ جو ہوتے ہیں کرسٹلائن سالٹ وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کی شار ملٹنگ پائنٹ ہے کیا ہے؟ شار ملٹنگ پائنٹ ہے تو امید ہے کہ کرسٹلائن سالٹ کی توڑی بہت آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو بیوڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فائنالی تینکس فارغاتیں